بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کونسا ایسا ظلم ہے جو کربلا میں امام مظلوم حسین پر نہیں ہوا جو بھی امام مظلوم پر ظلم کر سکتا تھا اس نے کیا دنیا کا ہر ظلم کربلا میں ہوا ہم غریب کربلا پر ہونے والے ہر مظالم و مسائب کو بیان نہیں کر سکتے علی و بطول کی لال پر ہونے والے مظالم میں سے ایک ظلم ساربان کا ہے جس کا تذکرہ بہار منتخب تریحی اور تاجل ملوک میں درج ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ امام زین العابدین کے ایک عظیم صحابی سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ میں سانحہ کربلا کے ایک سال بعد ادائی کی حج کے لئے مکہ گیا تواف کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ خوشک شدہ آنکھیں سرخ اور پھٹی ہوئی چہرہ رات کی تاریکی کی مانند سیاہ اور بال گویاں ان میں آنگ لگی ہوئی ہو اس نے قعبہ کے پردے کو پکر رکھا تھا اور اس طرح اے قعبہ کے خدا مجھے ماف کر دے اگرچہ مجھے امید نہیں کہ تم مجھے ماف کرے گا اگرچہ زمین پر بسنے والوں اور آسمان پر رہنے والوں کو ماف کر دے کیونکہ میرا گناہ بہت ہی سنگین ہے سعیدہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ کافی سارے لوگ اس کے اردگر جمع تھے میں بھی اس کے پاس گیا ہم سب نے اسے کہا فسوس ہے تجھ پر اگر تو بہت بڑا گناہگار بھی ہے تو پھر بھی تجھے رحمتِ الٰہی سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے تو کون ہے اس نے کس طرح کا گناہ کیا وہ روکے کہلے لگا میں اپنے آپ کو اور اپنے گناہ کو پہچانتا ہوں ہم نے کہا ہم بھی سنے کہ تُو نے کس قسم کا گناہ کیا تو اس نے بتایا کہ میں امام حسین علی مقام کے اونٹوں کا ساربان تھا میں امام کے ساتھ مدینہ سے عراق آیا اس سفر میں امام حسین علیہ السلام مجھ پر مہبان نہیں کرتے رہتے تھے ایک منزل پر جب امام آری مقام وضو فرما رہے تھے تو میری نظر ان کے سنہری کمر بند پر پڑی جو بہت ہی قیمتی تھا میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کسی طہرہ یہ قیمتی کمر بند میرے ہاتھ لگ جائیں سفر کے دوران میرے دل میں اسی کمر بند کی خواہش رہی یہاں تک کہ کافلہ کربلا میں پہنچ گیا شب آشور جب امام مظلوم نے اپنے تمام اصحاب غلام اور ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے یاروں انصار جان لو یہ غدار اور مقار قوم کا مقصد سوائے میرے قتل کے اور کچھ نہیں ہے جو شخص میری حمایت کرے گا وہ بھی ضرور قتل ہوگا لہٰذا تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ دشمن تمہاری جان کی کمی گہ لگا کر بیٹھا ہے جو شخص چاہتا ہے جانا تو رات کے آخری حصے کی تاریخی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سہرائے کربلا سے نکل جائیں اپنی جان محفوظ کر لیں آپ نے ہر ایک کو اجازہ دے دی وہ مجھ سے بھی معذرت کرتے ہوئے فرمایا اب میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں مجھے معاف کرنا اور جس قدر میرا کرایا بنتا تھا اس سے زیادہ دیا اور ساتھ میں کچھ انعامات بھی دیئے اور وطن واپس سلے جانے کی بھی اجازت دے دی اور تعقید کی کیا جات اس سرزمین سے نکل جانا اگر اس سہرائے کربلا میں رہو گے تو تمہارے اوپر بہت مشکل ہوگا جب میں وہاں سے روانہ ہو گیا تو راستے میں کمربند کا خیال آیا کہ اسے حاصل نہ کر سکا دل میں ایک بار شدت کے ساتھ اسی کمربند کو حاصل کرنے کی خواہش اُبر پڑی اور اس کو حاصل کرنے کے مصمم ارادے کے ساتھ کربلا کے مشیس کی سمت کی طرف ایک گہرائی والی جگہ پر اتر گیا اور اونٹوں کی چراغہ کی طرف بھیج دیا دسویں محرم کا دن آیا کربلا میں امام حسین اور ان کے سب عزیز و اصحاب شہید ہو گئے میں اسی ترائی میں چھپا رہا پھر گیارہ محرم کی رات آئی میں نے رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھایا اور مقتل حسین میں آیا ہر طرف شہدہ کے کربلا کے لاشے بکھرے پڑے تھے میں نے امام مزدوم کے لاشے کو سر کے بغیر پہچانا اس وقت خواہشات نفسانی اور شیطانیت نے میرے اوپر غلبہ کر دیا اور میرے اوپر درندگی سوار ہو گئی اور میرے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی میں نے ارادہ کیا کہ امام کی قیمتی کمر بند کو شلوار سے باہر نکال لوں چونکہ رات تاریخی میں تھی میں نے ہاتھ سے کمر بند کو ٹھٹولنا شروع کیا اسے کافی گرہ لگی ہوئی تھی میں نے ابھی ایک ہی گرہ کولی تھی کہ امام کا دائیں ہاں ترکت میں آ گیا اور اسی مقام کو مضبوطی سے تھام لیا میں نے پوری کوشش کی لیکن ہاتھ کو نہ اٹھا سکا میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں کمر بند اتار کر رہوں گا لہذا میں نے امام کے ہاتھ کو اٹھانے کے لیے کسی آلے کے بارے میں سوچا ادھر دیکھا تو مجھے ایک کند شمشیر نظر آئی میں نے اس سے امام کی کلائی پر وار کیا اور امام کے ہاتھ کو قطع کیا اور کمر بند کو اتارنے کے ارادے سے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر میں نے امام کے باہن ہاتھ کی کلائی پر وار کر کے یہ ہاتھ بکار دیا جو ہی میں نے کمر بند کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسی لمحے زمین میں اچانک زلزلہ آ گیا سخت آندھی چلی اور آسمان کا رنگ آنن فانن بدل گیا میں نے رونے کی آواز تنی کوئی دل دوز آواز میں رو کے کہہ رہا تھا اے میرے مظلوم و مقتول حسین ہائے سربوریدہ ہائے حسین اے غریب اے میرے بیٹے آپ کو تشنلک قتل کر دیا گیا آپ کے مقام کو نہ پہچانا گیا آپ کا پانی بند کیا گیا اس وقت شہداء کی لاشوں کی اوٹ میں چھپ گیا میں نے تین افراد اور ایک خاتون کو بہت سائے لوگوں کے ساتھ دیکھا فرشتوں نے تمام جگہ کو گھیر رکھا تھا وہ پیغمبر ری رسول خدا علی و فاطمہ اور حسن تھے ان زوات مقدسہ نے اپنے عزیز مظلوم حسین اور آپ کے اصحاب باوفا کی شہادت پر سخت گریہ کیا دیگر بزرگان جن کو میں نہیں جانتا آئے اور امام کے اردگرد ہلکہ بنا کر ماتم کرنا شروع کیا پھر پیغمبر خدا نے فرمایا اے فرزند دختر احمد ہم پر یہ بہت گراں ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی لاش کو پامال کیا گیا ہے جب رسول اکرم کی نظر امام مظلوم کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا اے میرے نور نظر تمہارے ہاتھوں پر کس نے ظلم کیا امام مظلوم نے فرمایا نانا جان یہ ظلم میرے ایک سارے بان نے مجھ پر ڈھایا ہے ابھی جب آپ تشریف لائے ہیں اس ملون نے اسی وقت کی کام کیا اب اس نے اپنے آپ کو مقتلین میں چھپایا ہوا ہے وہ ملون کہتا ہے میں نے دیکھا رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے فرمایا اے بے مروت میرے بیٹی نے تیرا کیا نقصان کیا تھا اس کے انہاتوں کو جنہیں جبدائیل اور ملائکہ چونکتے تھے تو انہیں شہید کر دیا کیا میرے مظلوم حسین کے جسم پر پہرے ہی زخم و ضربے کم تھی کہ تم نے بھی یہ ظلم ڈھایا اور میرے بیٹے کے ہاتھوں کو کاٹ دیا اے جمال خدا تیرا چہرہ سیاہ کرے اب تو کبھی دنیا اور آخرت میں اچھائی نہ دیکھے اور خدا تجھے دونوں ہاتھوں سے محروم کرے اور بروز محشر تجھے کاتنین کی گروہ میں شمار کرے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ